اسلام علیکم تولکم ہے آپ لوگ کا یہ امراض چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ائر فورس کے نیولی پروکیورڈ اکنچے ہیل یو سی ایویز کے حوالے سے ٹیکنڈ وڈیو ہم آگے بڑھنے میں پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا ریسنٹ ایمرج ہونے والی بہت سی ریپورٹس کے مطابق پاکستان ائر فورس کو جو فرس بیچ ہے یا فرس ڈیلیوری ہے اکنچے ہائی الٹیٹیوٹ لانگ اینئرس ڈرونز کی وہ مصول ہو چکی ہے یعنی کہ اکنچے ڈرونز پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اسے خود انین سورسز نے بھی کنفرم کیا ہے پاکستانی سورسز بھی سے رپورٹ کر رہے ہیں اکنچے ڈرونز ہمارے سب کونٹیننٹ کے لیجن میں کیوں اتنے زیادہ اہم ہے اور بہت ہی موسٹ اویٹیڈ یہ ڈرون تھا اس پورے خطے میں اور خود انین سائیڈ بھی اس کو لے کے کافی زیادہ دلچسپی کا شکار تھی اب ان کی دلچسپی بھی کئی لحاظ سے معنی خیز ہے کیونکہ اکنچے ڈرون اس سب کونٹیننٹ کا پہلا ہیل یو سی ایوی ہے ابھی تک انڈیا کے پاس کوئی پروپر میل یو سی ایوی بھی نہیں آیا اگر ہم امریکن ایم کیونن پریڈیٹر ڈرون کو نکال دیں جبکہ پاکستان کے پاس میل یو سی ایویز دوہزار سولہ سترہ سے ہی موجود ہیں جس کی مثال دوں تو سی ایج فور ونگ لونگ ٹو شاہپر ٹو یہ جتنے بھی ہمارے یو سی ایویز ہیں یہ میل یو سی ایویز ہیں یعنی کہ میڈیم ایلٹیٹیوٹ لونگ انڈیونس انمینڈ کومبیٹ ایریل وہیکلز جبکہ ایک میل یو سی ایوی پاکستان پروڈیکٹ عظم کے تحت بھی بنا رہا ہے اب جو اکنچے ڈرون ہے یہ ایک ہیل یو سی ایوی ہے یعنی کہ میل یو سی ایوی سے ایک سٹیپ اوپر یعنی کہ ہائی ایلٹیٹیوٹ لونگ انڈیونس انمینڈ کومبیٹ ایریل وہیکل جبکہ انڈیا آبیدہ کا اپنے ٹے پاس ڈرون کو لے کر سٹرگل کر رہا ہے اس کی پہرال فرس پرائٹ وغیرہ بھی ہو گئی تھی اس پر ابھی بھی ٹیسٹنگ جاری ہے اور انڈین سورسز کے تھروں کہا جارہا ہے کہ اسے بہت جلد انڈکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی جبکہ ہیل یو سی ایو کی طرف انڈیا بھی بڑھڑ ہے وہ بھی ان کے ڈیویلپمنٹ فیزز میں ہیں جبکہ پاکستان ہیل یو سی ایوی لے چکا ہے اور ریپورٹڈلی پاکستان ان اکنچے ڈرونز کو لوکلی پروڈیوس کرے گا انڈر ٹی او ٹی اکنچے ڈرونز دوہزار انیس میں ٹرکش ائر فورس اور ٹرکش آرم فورسز کا حصہ بنے تھے نہ صرف یہ بلکہ وقت کے ساتھ ایک بیٹل ٹیسٹڈ ڈرون ہونے کا خطاب بھی انہوں نے حاصل کیا وہ اس طرح کہ کرد ملٹنز کے خلاف سیریا میں کافی اوپریشنز کر چکے ہیں وہاں ایک ٹرکی کی بیٹمین ائر بیس ہے نام اس کا تھوڑا سا فلمی قسم کا ہے لیکن پھر بھی بیٹمین ائر بیس پر یہ تائینات رہے تھے اور تب ہی ان کی کچھ پکسل لیگ ہوئی تھی یہ دوہزار بائس کی بات ہے اس کو میں نے ٹوٹر پر ریپورٹ بھی گیا تھا دوہزار بائس میں بیٹمین ائر بیس پر جب ان کی تصاویر امرج ہوتی ہیں سٹرائکس کی گئی ترکی شیئر فورس کی طرف سے اور تب کلیرلی کہا گیا کہ اکنچے ڈرونز نے یہ سٹرائکس کی ہیں اور کامیابی کے ساتھ کئی ملٹنز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اب آتے ہم انڈو پاک سنیریو میں تو انڈیا کے پاس ائر ڈیفنس کی صورت میں ایک بہت ہی زبردست ائر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو کہ ہے ایس فور ہنڈرڈ ایس فور ہنڈرڈ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوگا کسی بھی کونفرکٹ میں اور یہ پاکستانی ائر کرافٹ کے لیے پاکستانی کروز میزلز کے لیے اور پاکستان کے دوسرے ائر وردی سسٹمز کے لیے ایک پوٹینشل تھرائٹ ہے نہ کہ ایک پروپر تھرائٹ کیونکہ پاکستان کے پاس جتنا بھی سوکت ایکوپمنٹ ہے وہ ایس فور ہنڈرڈ سے نپٹنے کے لیے مور دن اناف ہے لیکن ایک پوٹینشل تھرائٹ ہمیشہ ہوتا ہے چاہے وہ انڈیا ہی کے لیے تھرائٹ کیوں نہ ہو انڈیا کے طرف سے ایک سیمیڈار میں یہ بتایا گیا تھا کہ جیٹن سی کو وہ ایزا تھرائٹ دیکھتے ہیں اور پاکستان کے ٹی پی ایس سیونٹی سیون ڈراؤن بیسٹ ایسا ریڈار کو بھی وہ ایزا تھرائٹ دیکھتے ہیں اپنے لیے اکنچے ڈرونز اس وقت پاکستان اور انڈیا میں موجود جتنے بھی ڈرونز ہیں اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے سب سے زیادہ پیلوڈ کیری کر سکتا ہے جو کہ ہے ایک ہزار پانچ سو کیجی اور دوسری طرف اس کی جو انڈیونس ہے وہ چوبیس گھنٹے ہیں یعنی کہ چوبیس گھنٹے لگاتار یہ اڑ سکتا ہے اور تیس ہزار سے چالیس ہزار فیٹ کی سہوے سیلنگ کو ٹچ کر سکتا ہے یعنی کہ اتنی بلندی پر جا سکتا ہے اور کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ چالیس ہزار فیٹ سے بیونڈ بھی جا سکتا ہے اور اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ ان ون نائنٹی فائیو کلو نورز کے آس پاس ہے جو کہ تقریباً پونے چار سو کلو میٹر پر آر بنتی ہے اکنچے ڈرون اپنے کونٹیمپریری ڈرون کی نسبت ایک بہت زیادہ لمبی رینج پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ آلموسٹ سات ہزار پانچ سو کلو میٹر بنتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے موجودہ ڈرونز کو دیکھیں جن میں سب سے زیادہ ایڈوانس ڈرون ہے وہ شاپر ٹو اور ونگ لونگ ٹو ہے شاپر ٹو کی رینج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جبکہ ونگ لونگ ٹو بھی اکنچے ڈرونز جتنی رینج پروائیڈ نہیں کرتا اکنچے ڈرونز ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ارے ریڈار سے ایکوپ ہیں جس کے وجہ سے ان کی ڈیٹیکشن، ریکونیسنس اور سرولنس کی جو کیپیلٹیز ہیں وہ نورمل ڈرون کی نسبت منی فولڈز انکریزڈ یا انہینسڈ ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے اگر ہم ایس فور ہنڈرڈ کے سنیریو کی ہی بات کریں تو اگر یہ ایک خاص ترجیکٹری کو فولو کرتے ہیں تو ایون ہی ایس فور ہنڈرڈ کے ریڈارز کو ایویڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کا آر سی ایس کافی کام ہے دوسرا اگر بیٹر ٹیکٹکس کو یوز کیا جائیں تو ڈرون سرفس ٹوئر میزیل سسٹمز کی بیٹریز میں موجود ریڈارز کو ایویڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے مختلف چیزوں میں دیکھا بھی ہے جیسا کہ ایران کے پاس بھی لانگ رینجر ڈیفنس سسٹمز موجود تھے لیکن اسرائیلی ڈرونز آئے بڑے آرام سے پورے عراق میں گھومے بومنگ کی اور واپس چلے بھی گئے اور سیم اسی طرح کی ہم ٹرکش ایر فورس کے اپریشنز کو بھی دیکھتے ہیں جہاں ریڈارز موجود ہیں یوکرین نے موسکوہ کلاس کروزر کو تباہ کیا تو اس پر بھی بہت میسیو ریڈار تھے لیکن وہ ٹی بی ٹو ڈرونز کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے تھے سو یہاں بیسیک اگر اچھی ٹیکٹکس ہوں تو یہ ایون اپنے بڑے سے بڑے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں دوسری پوسیبلٹیز کی بات کریں سیم اگر ایس فور ہنڈر کے سامنے ایک نیچی پرواز کرتا ہوا مطلب میڈیم ایلٹیٹور پر پرواز کرتا ہوا کئی دوسرا ڈرون ہو تو وہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے بجائے کہ ایک اکنچے ڈرون یا تو بہت زیادہ ہائٹ پر اڑا ہے یا بہت زیادہ لو فلائی کر رہا ہے جس کے لیے ایک سرفس ٹوئر میزائل کو اسے ڈیٹیکٹ کرنا نصف در مشکل ہو جاتا ہے اکنچے ڈرون کا سب سے بڑا ہتھیار جو کہ سوم کروز میزائل تقریبا قریبا 280 سے 300 کلومیٹر کی رینج پروائیڈ کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے میرا ذاتی بھی ہو یہ ہے کہ پاکستان اس پر اپنے تیمور کروز میزائل کو یوز کرے گا جس کی رینج بھی 290 سے 300 کلومیٹر کے درمیان ہے ایک ڈرون کے پاس اتنی زیادہ سٹینڈ آف رینج تک سٹرائک کرنے کی کیابیلٹی ہونا اپنے آپ میں بہت زیادہ امپریسیو لگتا ہے اور یہ چیز منی فول بڑھ جاتی ہے جب آپ کا ڈرون آٹھ ہارٹ پوائنٹس کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ اکنچے ڈرون بہت سے ٹرکش میڈ میو ایم ٹی میو ایم ایل اور مختلف مایکرو مینشنز کو کیری کر سکتا ہے جو کہ سٹینڈ آف رینج پر سٹرائک کرتی ہیں سو اگر ڈرون پاور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان شروع سے ہی انڈیا سے کافی قدم آگے رہا ہے بہارال انڈیا اس چیز میں سٹرگل کرتا آیا ہے لیکن یہ اب ایک ریولوشنری قسم کا قدم آیا ہے سب کونٹیننٹ میں کہ ایک ایسا ہیل یو سی ایو ہی ہمارے سامنے آیا ہے جو آپ کو سپریشن اینڈ ڈسٹرکشن آف اینیمی ایر ڈیفینس کا کافی اچھا رول پلے کر کے دے سکتا ہے اور مستقبل میں اس میں ایر ڈوئر کیابیلٹیز بھی آئیں گی یعنی کہ شورٹ رینج اور میڈیم رینج ایر ڈوئر میں زائل فائر کرنے کے بھی قابل ہوگا جس کی وجہ سے یہ دشمن کے اٹیک ہیلیکوپٹرز کو کیونکہ وہ بھی ایک ہاتھ تک سلو موونگ ٹارگٹ ہی ہوتے ہیں سو ان کو بھی ڈسٹرائی کر سکتا ہوگا تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ